بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس شیپٹر میں سے ایک امپورٹن تھیورم جو ہے اس کو پروف کروں گا تو تھیورم کی سٹیٹمنٹ کچھ پڑھ لیتے ہیں کچھ اس طرح ہے کہتا ہے جی کہ اگر آپ کے پاس اے این ایک باؤنڈڈ سیکمس ہے تو آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ اگر یہ اے این جو ہے وہ مانوڈاونکلی انکریزنگ سیکمس ہو پہلے جو باؤنڈڈ تو ہے اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ اگر مانوڈاونکلی انکریزنگ سیکمس ہے تو دین اٹ کنورجز تو اٹ سوپریمم تو یہ اپنے سپریم کو کنورج کرے گا اسی طرح ہی اس کے سیکنڈ پارٹ میں آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ اگر اے این جو ہے وہ مانوڈاونکلی ڈیکریزنگ سیکمس ہو تو آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ اپنے انکریزنگ سیکمس ہے کیا مراد ہے مانوڈاونکلی ڈیکریزنگ سیکمس کے امراد ہے اور لاسلی یہ ہے کہ کنورجنڈ سیکمس کسے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ سپریمم اور انفیمم جو ہے ان چیزوں کے مطلق آپ کو انفرمیشن ہونی چاہیے اگر آپ فرس ٹائم آج میرے چینل پر آئے ہیں تو میں نے یہ تمام جو بیسک چیزیں ہیں باؤنڈڈ سیکمس مانوڈاونک سیکمس سپریمم انفیمم کنورجنڈ سیکمس ان تمام چیزوں کو پر ڈسکیشن کر چکا ہوں اور میں نے اس پورے کورس کی جو کمپریٹ پلی لیسٹ ہے اس کا لنک ڈسکریپشن باکس میں رکھ دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تھیورم کو تھیورم میں جو چند ایک ایک امپورٹن چیزیں بیسک چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا میں ان کو یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ریوائز کرواتا ہوں ایک سیکمس ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کنورج کرتا ہے اور وہ کنورج کرے گا لیمٹ اے کو اگر ان مائنس اے کا جو ایپسلوٹ ڈیفرنس ہے وہ سم ریال نمبر ایپسلون سے چھوٹا ہونا چاہیے جبکہ آپ کا ان جو ہے وہ کسی پوزیٹیو انٹیجر ان نوڈ سے بڑا یا برابر ہوگا یہاں پر ان نوڈ جو ہے وہ پوزیٹیو انٹیجر ہے یہ آپ کے باس دیفنیشن ہے کنورجن سیکمس کی نیکس اس کے بعد یہاں پر آپ نے میں نے لفظ استعمال کیا مونٹونک انکریزنگ مونٹونک ڈیکریزنگ سیکمس کا مونٹونکلی انکریزنگ مونٹونکلی ڈیکریزنگ سیکمس کی چار ٹائپس ہیں ان میں ایک ہوتا ہے نون انکریزنگ ایک ہوتا ہے نون ڈیکریزنگ ایک ہوتا ہے سٹرکلی انکریزنگ ایک ہوتا ہے سٹرکلی ڈیکریزنگ اچاروں کے چاروں کو سمپلی آپ مانوٹونک سیکونس کہتے ہیں اگر یہاں پر میں مانوٹونکل انکریزنگ کی بات کروں اور مانوٹونکل انکریزنگ میں میری مراد جو ہے وہ سٹکلی انکریزنگ سے ہے تو انکریزنگ سیکونس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکونس کی بڑی ٹرم پر اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہوگا یعنی کہ ان پلس من کا جواب جو ہے وہ ان سے بڑا ہوگا یا اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایم اور ان دو پوزیٹیو انٹیجر ہیں ایم اور ان دو نیچرل نمبر ہیں اور ایم جو ہے اگر وہ بڑا ہے ان سے تو پھر بڑے نمبر پر ایم کا جو آنسر ہوگا وہ ان سے بڑا ہوگا تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ انکریزنگ یا سٹکلی انکریزنگ سیکونس کلائے گا اور اگر چیز اس کے اولٹ ہو کہ بڑے نمبر پر جواب جو ہے وہ ایم جو ہے اس کا جواب لیس دن ہے ان سے تو ایسی صورت میں آپ سیکونس کو ڈیکریزنگ سیکونس کہیں گے اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک ریزلٹ کو بھی استعمال کروں گا تھیورم کے پروف میں اور ریزلٹ کچھ اس طرح ہے کہ فرض کر لیں کہ میرے پاس ایک سیٹ اے ہے اور سیٹ اے جو ہے وہ باؤنڈڈ سب سیٹ ہے آر کا یہ میں چیپٹر نمبر ون میں ہم پڑ چکے ہیں اگر اے آر کا باؤنڈڈ سب سیٹ ہے اور مان لیں کہ اے کا جو سپریمم ہے وہ ایکس کے برابر ہے سپریمم آف اے جو ہے وہ ایکس کے برابر ہے اور ایپسلون جو ہے وہ ایک پوزیٹیو ریل نمبر ہے ایپسلون ایس پوزیٹیو ریل نمبر یہ چند ایک بیسیک چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے ان کے بغیر آپ کو یہ تھیورم سمجھ نہیں آئے گا اس لیے تھوڑا سا یہاں پر بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں اگر یہ چیزیں آپ کو آریڈی پتا ہیں تو آپ پھر ویڈیو کو سکپ کر کے آگے پہنچ سکتے ہیں ایپسلون اگر پوزیٹیو ریل نمبر ہے اور اے کا جو سپریمم ہے اگر وہ ایکس کے برابر ہے تو آپ جانتے ہیں تو پھر اس ایکس میں سے ایپسلون کو اگر میں مائنس کر دوں تو وہ پکی بات ہے آپ جانتے ہیں ایکس مائنس ایپسلون کا جو دواب ہوگا وہ ایکس سے مشاہ کم ہوگا یہ انٹرسٹوٹ سی بات ہے ایکس جو ہے وہ سپریمم ہے اور ایکس مائنس ایپسلون جو ہے وہ اس ایکس سے مشاہ چھوٹا ہوگا اب تھیورم جو چیپٹر نمبر ون میں ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکس سپریمم ہے اور ایکس مائنس ایپسلون جو ہے وہ پھر سپریمم یا پر باؤنٹ نہیں ہو سکتا تو ان دونوں کے درمیان ایک ریل نمبر نکلے گا اس کا نام اگر وائے رکھ لیتا ہوں تو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ایکس مائنس ایپسلون جو ہے وہ وائے سے چھوٹا ہوگا اور وائے جو ہے وہ ایکس سمالر ہوگا تو ان دونوں کے درمیان ایک ریل نمبر وائے ایگزسٹ کرے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح ہی اگر آپ کے پاس فرض کر لیں کہ انفیمم اف اے پہلے میں نے سپریمم کی بات کی اب فرض کر لیں کہ اے کا جو انفیمم ہے وہ ایکس کے برابر ہے انفیمم کی ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے ایسا نمبر ہوتا ہے جو کسی سیٹ کے تمام نمبروں سے سمالر ہوتا ہے کسی سیٹ کے تمام نمبر سے سمالر ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس آپ کے پاس جو ایکس ہوگا یعنی انفیمم جو ہے انفیمم is always less than ہوگا ایکس پلس اپسلون سے ایسی ہے نا ایکس ایک انفیمم ہے تو ایکس پلس اپسلون جو ہے وہ میشہد سے ایک بڑا نمبر ہوگا ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان ایک ریل نمبر وائی آپ کو ملے گا ایکس جو ہے وہ چھوٹا ہوگا وائی سے اور وائی چھوٹا ہوگا ایکس پلس ایپسلون سے تو میں ان چیزوں کو استعمال کروں گا تو تھیورم کی پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں اس کو پروف کرتے ہیں لیمیٹا پہلے پارٹ کو پروف کرنے جا رہے ہیں میں نے لکھا کہ اگر آپ کے باس این مونٹونی کے لیے انکریزنگ سیکمس ہے تو یہ اپنے سپریمم کو کنورج کرے گا میں اس کو ایک بائی ایکگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مسائل کے دور پر فرض کر لیں کہ آپ کے باس سیکنس اے ان ہے اے ان جو ہے فرض کر لیں وہ ہے مائنس ون بائی ان اگر سیکنس کی اگر آپ ٹرم معلوم کر رہے ہیں ٹرم سے جو سیٹ بنے گا ان کی جگہ ون پوٹ کریں گے آنسر آئے گا مائنس ون ان کی جگہ ٹو پوٹ کریں گے آنسر آئے گا مائنس ون بائی ٹو n کے لئے 3 پوٹ کریں گے answer آئے گا minus 1 by 3 اب تو سون یہ procedure چلتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنس کی ہر نیکس ٹرم جو ہے وہ پسٹی ٹرم سے بڑی ہے بہتہ یہ آپ کا سیکنس جو ہے increasing سیکنس ہے اب اگر اس میں اس سیٹ کا نام میں اے رکھ لیتا ہوں جو کہ یہ سیکنس اے ان سے بنا ہے اگر اس کو میں آپ کو سپریموم نکالنے کے لئے کہوں تو اس کا جو سپریموم اے کا نکلے گا سپریموم کا مطلب ہے ایسا نمبر جو اس کے تمام نمبر سے بڑا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر 0 جو ہے وہ اس کا سپریموم ہے اور اگر اسی طرح ہی میں آپ کو اس کا انفیموم نکالنے کے لئے کہوں تو اے کا جو انفیموم ہے وہ minus 1 کے برابر ہے تو ہم نے پہلا یہ چیز پروف کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس سیکنس انکریزنگ ہو ٹھیک ہے انکریزنگ سیکنس میں اس کا اس سیکنس کی جو لیمٹ ہے وہ اپنے سپریموم کو سپریموم کے برابر ہوتی ہے اگر آپ اس سیکنس کی لیمٹ نکالیں لیمٹ اینڈ پروچے انفینٹی کریں یہاں پر جیس طرح آپ سیمپل سیکنس کی لیمٹ معلوم کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس minus 1 بائی ان تو minus 1 بائی ان میں جب ان کی جگہ انفینٹی پڑ کریں گے آنسر کس کے برابر آئے گا 0 کے برابر آئے گا سیکنس کا سپریموم دیکھنے وہ بھی 0 ہے اور یہ جو سیکنس ہے وہ بھی 0 کو کنورج کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کا سیکنس انکریزنگ ہوگا تو وہ اپنے سپریموم کو کنورج کرے گا یہ آپ نے پروف کرنا ہے تو انکریزنگ کیلئے یہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس سیکنس ڈیکریزنگ ہو تو پھر وہ اپنے انفیموم کو کنورج کرتا ہے تو یہاں پر خیر انفیموم کی ضرورت نہیں ہے اب پروف کیسے کرنا ہے میں نے مان لیا کہ فرض کرنے اس سیکنس ان کا جو سپریموم ہے وہ a کے برابر ہے اور اس سیکنس کا انفیموم ب کے برابر ہے یہ جب ہم انفیموم والا سیکنڈ بارٹ پروف کریں کہ وہاں پر ہمیں اس کی ضرورت ہوگی ابھی فی علاقہ میں سپریموم آف ان جو ہے وہ a کی ضرورت ہے اب میں نے یہ پروف کرنا ہے کہ ان جو ہے وہ اپنے سپریموم کو کنورج کرتا ہے یعنی میں نے یہ کرنا ہے کہ اے ان جو ہے وہ اے کو کنورز کرتا ہے تو اس کی لیے میں یہ دکھانا ہوگا کہ اے ان مائنس اے کا اپسلوٹ ڈیفرنس جو ہے وہ اپسلون سے چھوٹا ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے کیونکہ اے ان جو ہے وہ اپنے سپریممم کو کنورز کر رہا ہے اور اس کا سپریممم کون ہے اے اے ان مائنس اے جو ہے وہ لیسن اپسلون دکھانا ہے آپ نے آگے وہی چیز جو میں ابھی آپ کو بتا کے آ چکا ہوں کہ بائی یوزنگ بھی ریزلٹ ویچ سٹیٹس ڈیٹ اگر آپ کے پاس اے جو ہے وہ باؤنڈڈ سبسٹ ہو آر کا اور اے کا سپریمم میں نے مان لیا ایکس کے برابر ہے تو آپ کو تو ہر پوزیٹیو ریل نمبر ایپسلون کے لیے جبکہ ایپسلون آپ کا جتنا چاہے آپ چھوٹا رکھ لیں چاہے وہ زیرو کے بہت قریب چلے جائے آپ کے پاس ایکس مائنس اپسلون اور ایکس کے درمیان ایک ریل نمبر وای ملے گا ایکس مائنس اپسلون لیسن ہوگا وای سے وای لیسن ہوگا ایکسے یہ چیز آپ کو میں بتاہ دکھوں یہاں پر اس ریزلٹ کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے سو ہیر سو ہیر دیر اگزیسٹ این انٹیجر این نوڈ آپ کو ایک انٹیجر این نوڈ ملے گا سچ ڈیٹ کہ یہاں پر جو آپ کا اس کا سپریمون ہے سپریمون ہے آپ کے پاس اے اے مائنس اپسلون چھوٹا ہوگا آپ کے پاس کس سے این نوڈ سے اور این نوڈ چھوٹا ہوگا اے سے دیکھیں این نوڈ کون ہے این نوڈ اس سیکنس این کی کوئی ترم ہے ٹھیک ہے جس نے اس کی ترم پہلی ترم اے ون ہے پھر اے ٹو ہے پھر اے تھری ہے اسی طرح اس سیکنس کی ایک ترم اے این نوڈ ہوگی جو اپنے اس سیکنس کے کہ سپریمن سے چھوٹی ہوگی اور اے منس ایسال سے کیا ہوگی بڑی ہوگی یہ والے ریزلٹ کے مطابق اب اگلی بات یہ ہے کہ ایز آن آپ کے پاس ایک انکریزنگ سیکنس ہے ایض آپ اسے مانیم ہے تو میں نے مانیم ہے تو میں اسے مان رہا ہوں اسٹرکل لینکریزنگ سیکنس اب اگر ان آپ کے پاس انکریزنگ سیکنس ہے تو انکریزنگ سیکنس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر بڑی ٹرم پر جواب بڑا ہوگا اور چھوٹی پر جواب چھوٹا ہوگا اگر آپ کے پاس ان ان نوٹ سے بڑا ہو تو یہاں پر اگر میں ان کو بڑا لے کے چاہ رہا ہوں ان نوٹ سے تو پھر ظاہری سی بات ہے ان کا جواب ہوگا وہ ان نوٹ سے کیا ہوگا بڑا ہوگا اب یہ انکریٹی نمبر ون اس انکریٹی نمبر اگر آپ ہون کہہ دیں اس انکریٹی نمبر ٹو کہہ دیں انکریٹی ون اور انکریٹی ٹو کو ذرا جوائن کریں کمبائن کریں آپ بائی کمبائنگ ون این ٹو بائی کمبائنگ ون این ٹو اب ون میں آپ نے لکھا ہے اے مائنس اپسلون چھوٹا ہے enنٹ سے اور 2 میں آپ نے لکھا ہے کہ enنٹ چھوٹا ہے en سے اور آگے en جو ہے وہ چھوٹا ہوگا a سے کنفرم ہے کیونکہ a اس سیکونس کا سپریمم ہے تو سپریمم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیکونس کی ہر ٹرم سے بڑھا ہوگا یہ چھوٹا ہوگا a سے اور اگری چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر اگر a میں میں ایک اپسلون ایڈ کر دوں a پلس اپسلون کر دوں تو داری سی بات ہے پھر اے پلس ایپسلون سے بھی چھوٹا ہو جائے گا اب بس آپ نے یہاں پر جرمیان والی ٹرم ہیں ان کو ریموو کر دیں تو یہ آپ کے پاس آجے گا اے مائنس ایپسلون لہس دن آجے گا اے ان سے اور اے ان لہس دن آجے گا اے پلس ایپسلون سے کب فرال ان بیریٹرزن ایکوئی ٹو ان نوڈ کے لیے اب دو ہر سائٹ سے ایپسلون کو آپ اے کو سبٹیکٹ کر دیں بائی سبٹیکٹنگ اے فرام اچ سائٹ یہاں پر رہ جائے گا اے ان لہس دن آجے گا ہر سائٹ سے آپ نے سبٹیکٹ کیا تو یہ آپ کے پاس آجے گا جی یہاں پر مائنس کر دیا اسی طرح یہاں پر آپ مائنس کریں گے یہاں پر رہ جائے گا پلس ایپسلون اب یہاں پر آپ نے ایک زلڈ پڑھا ہویا کہ اگر آپ کے پاس لکھا ہو اس طرح مائنس اے سمالر ہے ایکس اے اور ایک سمالر ہے پلس اے سے تو آپ اسے ایسے لکھ سکتے ہیں ایکس ایپسلوٹ لیس دن اے یہ کیلکلوس میں آپ ریزرٹ پڑھ گیا ہیں تو اس ریزرٹ کے مطابق آپ اسے ایسے لکھ لیں گے ان مائنس اے لیس دن ہے ایپسلون سے فرال ان گریٹر دن ان نوٹ یہی آپ نے پروف کرنا تھا یہ کیا شو کر رہا ہے کہ ان جو ہے وہ آپ کا اے کو کنورس کر رہا ہے سکتے ہیں پہلی چیز بروف ہو گئی کہ اگر آپ کے بعد سیکونس اے این مانٹونکلی انکریزنگ ہو تو وہ اپنے سپریمم کو کنورس کرتا ہے یہ چیز آپ نے پروف کر دی ہے نیکسٹ سیکنڈ سیورم میں آپ نے پروف کرنا ہے کہ اگر آپ کو بس سیکونس ہے مانٹونکلی انکریزنگ ہو تو پھر آپ نے پروف کرنا ہے کہ یہ اپنے انفیمم کو کنورس کرتا ہے اس میں میں بس طرح سا آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں جہاں سے آپ نے چینج کرنی ہے ایک تو یہ کہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ بائی یوزنگ ڈی ریزلٹ ویچ سٹیٹس ڈی اگر اے آپ کے پاس باؤنڈڈ بلو ہو اب یہاں پر باؤنڈڈ بلو ہو لفظ دیکھیں گے اور اے کا جو انفیمم ہے وہاں پر آپ لکھنے کے لفظ انفیمم اور انفیمم جو اے ہے اگر وہ ایکس کے برابر پر ہے دین فور ایوری پوزٹیو ریل نمبر اپسلون آپ کو ایک وائی ملے گا اب وائی کس طرح ملے گا دیکھیں درہا یہ ہمارے پاس اگر یہ لائن ہے یہاں پر آپ کا سیٹ کا بڑا انفیمم ایکس جو ہے وہ مشاہ چھوٹا ہوگا کہ اس سے ایکس پلس اپسلون سے یہ تو بات کنفرم ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے ترمیان اس مرتبہ آپ کو بائی ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس مرتبہ آپ لکھیں گے ایسے کہ أکس لیسے دن ہے وائی سے اور وائی لیسے دن ہے ایکس پلس اپسلون سے یہ لوکی بات کیا نہیں تو پہلی بات آپ یہ لیکھیں گے اگلی بات آپ نے یہ لیکھنی ہے سو ہیر دیر اگزیس انٹیجر این نوڈ سچ ڈیٹ کہ اس مرتب آپ لکھیں گے یہاں پر کہ ایکس دیر اگزیس انٹیجر دیر اگزیس انٹیجر این نوڈ اب یہاں پر آپ نے انفیمم جو ہے ب کو مان لیا تو آپ لکھیں گے جی کہ بی مائنس ایپسلون چھوٹا ہوگا این نوڈ سے اور این نوڈ چھوٹا ہوگا آپ کے بعد کس سے اس کے انفیمم سے بی پلس ایپسلون یہاں پر سواری بی مائنس ایپسلون نہیں لکھنا یہاں پر آئے گا بی کون ہے انفیمم ہے تو انفیمم جو ہے وہ سیکھوٹا کی ہر ترم سے چھوٹا ہوگا بی لیس دن ہوگا این نوڈ سے اور این نوڈ چھوٹا ہوگا بی پلس ایپسلون سے اگری چیز یہاں پر میں نے لکھئے کہ این آپ کے پاس انکریزنگ سیکھوٹا ہے اب آپ لکھیں گے بکوز این آپ کے پاس ڈیکریزنگ سیکھوٹا ہوتا ہے چھوٹی ویلیو پر جواب بڑا ہوتا ہے بڑی پر چھوٹا ہے سو فور این گریٹر دن ایکوٹ گریٹر دن این نوڈ کے میں لکھوں گا کہ این کا جو آنسر ہے وہ این اب این بڑا ہے نوڈ سے تو این کا آنسر چھوٹا ہوگا این نوڈ سے ٹھیک ہوگی بات یہ اب اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہاں پر یہ لکھنا ہے کہ اس کو ون کہہ دیں اسے آپ تو کہہ دیں گے بائی کمبائننگ ون این ٹو یہ چیز آپ کے پاس آجے گی اس طرح بی لیس دن این این لیس دن این نوڈ اور این نوڈ لیس دن آجے گا بی پلس ایپسلون سے اور ایک کام یہاں پر آپ یہ کریں گے کہ یہاں پر لکھا ہے بی تو بی مائنس ایپسلون میں شاہ بی سے کیا ہوگا سماڈر ہو جائے گا اب درمیان والی ویلید کو آپ چھوڑ دیں گے کوشن آپ کا آتیونہ پروف ہو گیا یہ آپ کے پاس آجے گا بی مائنس ایپسلون سماڈر ہو جائے گا این سے اور این سماڈر ہو جائے گا بی پلس ایپسلون سے بس ہر سائٹ سے آپ بی کو سپٹیک کر دیں یہ کوشن ختم ہو گیا آپ کا یہ بنجے گا این مائنس بی ایپسلوٹ ایپسلون سے یہی آپ نے پروف کرنا تھا کہ این جو ہے اس کیس میں اپنے انفیمم کو کنورج کرتا ہے بس تھوڑی سی چینجنگ کی ہے آپ نے پس یہ دیکھنا ہے ایک تو یہاں پر ڈکریزنگ سیکونس کی چینجنگ کی تھی اور دوسرا یہاں پر آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر جب پہلے انکریزنگ میں کیا تھا تو میں ایسے لے کے چلا تھا کہ آپ کے پاس ٹھیکس اگر وہ اس کا سپریم pus ہے یہ اگر ٹھیک ہے ٹھیکس بی ایپسلون اس کے ooh یہاں پر ہے اور یہاں پر چونکہ آپ نے انفیموم آنا ہے ایکس کو تو ایکس جو ہے انفیموم ہے تو انفیموم ہے ہر نمبر سے چھوٹا ہوگا تو ایکس پلس ایپسلون سے چھوٹا ہوگا اس کا درمیان یہاں پر وایا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پروف کر رہے ہیں آسان سا تھیورہ میں ایک مشکل نہیں ہے آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ایک نئے ٹوپک پر ڈسکسن کریں گے میری یہ ویڈیو اگر آپ کے لئے ایل فول ہے تو میری سوٹی کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں